میں حکیم شمشاد رضا ہوں اور آج ہم مزار صدن شہید ولی باوہ میں حاضر ہوئے ہیں ابھی ہم نے نماز زہر بھی ادا کی اور ہم نے اس میں یہ وشیش کر دعا مانگی کہ آج ہندوستان ایک اتحاس رچنے جا رہا ہے اور آج شام پانچ بجے ہندوستان کا جو چندریان تھری ہے وہ چندرما پر پہنچ چکا ہے لیکن اس کی وشیش لینڈنگ آج شام پانچ بجے ہونا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کی لینڈنگ کو خصوصیت کے ساتھ صحیح سالم طریقے سے وہاں فرمائے اور ہندوستان کی وشیش کر مدد فرمائے اور وہاں پر جو چندرما پہ جو لینڈنگ ہونا ہے اس میں ہندوستان کی جب مدد ہوگی تو پورے دنیا میں ہندوستان کا نام روشن ہوگا جس کی وجہ سے ہندوستان ترقی آفتہ دیشوں میں شامل ہوگا اور ہندوستان جو ہے وہ ترقی کرے گا جی وشیش کر یہاں پر مسلم سماج کے لوگ موجود ہیں اور خاص کر یہاں مدار صدن شہید ولی بابا کے سجادہ نشین دلاور علیخہ موجود رہے اور مسجد کے امام صاحب اور باقی یہاں کے نمازی حضرات بھی موجود رہے اور سب نے یہی دعا کی کہ اللہ رب العزت ہندوستان کی ترقی کو آگے تک پہنچائے اور پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن ہوگا اللہ علیہ وسلم 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 اس نماز کی ترقی سے اور براتی موضوع وضائف ادھا کرتے ہیں مولا اس کی برقی سے آج وہ وشیش کر پر حاضر ہوئے ہیں مزار سلطن شہید ولی بابا کی برگان وہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آج چندرمہ پر چندریان کی وشیش لینڈی ہونا ہے شام پانچ بجے ہوگی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بغا کرتے ہیں کہ مولا اس میں آسانی فرما اور اس میں جو لینڈی ہوگی اس کی وشیش لینڈی گا شام پانچ بجے ہوگی کسی بھی طرح کی اس میں کوئی فریشانی نہ آئی اور ہمارے ادھا جو ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کرے اور بہت زیادہ اس میں ترقی ہو اور ہاتھ کے ہمارے اندوستان کا گونی دنیا میں نام روشن ہو اس لیے اس کی لینڈی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ